آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک سمپل اور آسان مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے آلو اور مٹر والا پلاؤ جو کہ بہت ہی اندہ کھلے کھلے مزیدار سے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاول الگ الگ ہے اور بہت ہی مزیدار سی یہ ویجٹیبل پلاؤ کی ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلتے ہیں اب بینہ ٹائم ویسٹ کیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے لے لی ہے ایک عدد گڑا ہی اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں تھری فورت کپ ککنگ آئل ٹو بلیک کارڈیمم تھوڑا سا سینمن اور ایک بی لیف اور یہ میرے پاس دس سے بارہ لونگ اور تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر بلیک پیپر ایڈ کی ہیں اس کے بعد ایک تیز پون زیرہ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر آپ ان مسالو کو روست کریں تو ہم جو ہے براؤن کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آہستہ آہستہ کلر جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گیا تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کتنا اس کو براؤن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اچھا ہسا براؤن کلر ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو میڈیم سائز کی ٹومیٹو چوپ کر کے اس طرح سے ٹومیٹوز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1.5 ٹیبلی سپون جنجر گارلک پیسٹ یہ فریش ہوم میٹ جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیلیز یہ میرے پاس ریڈ والی چیلیز ہیں یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی اور ان کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی امدہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو چیک بھی کراؤں گی یہ کافی بڑے سائز کی ملتی ہیں بڑی آسانی سے مارکٹ سے مل جاتی ہیں اگر آپ کو یہ ملیں تو آپ یہ ایڈ کر لیجئے گا ادروائز گرین چیلیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دکھنے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اور ان کا ذائقہ ہمیں بہت پسان ہے ہم صرف یہی استعمال کرتے ہیں پلاؤ کے اندر اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دو چکن کنور کی کیوز ان کے اندر بھی کافی حد تک سالٹ جو ہے وہ مجود ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا باقی جو آپ اس ریسپی کے اندر سالٹ وغیرہ کا استعمال کریں گے وہ تھوڑا کم کر لیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ریسپی کے اندر سالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا استعمال کیا ہے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے اور اس کو اچھے سے آپ نے بھوننا ہے اور ابھی میں اس کے اندر تقریباً میں ہم 1 & 1 3rd ۔ تی سپونی سالٹ کا ایڈ کر رہی ہوں پھر بعد میں ہم دیکھیں گے اگر ہمیں کم لگا تو بعد میں ہم جب ویجٹیبل بغیرہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اور بھی ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چکن کیوبز بھی ایڈ کی ہیں اور ویسے بھی سالٹ ابھی ہم بعد میں چیک کر کے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر 1 & 1 half ٹی سپونی کرینڈ پاودر کا ایڈ کر دیا ہے اور 500 گرام اس طرح بڑے بڑے کٹے ہوئے ہم نے اس کے اندر آلو ایڈ کر دینے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو اتنا بھونیں گے کہ یہ اچھے سے تقریباً 70-80% گل جائیں بھون جائیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کر دیں گے اور یہ رہے مٹر جو کہ ہاں تقریباً 3-4 کپ ہی مٹر کا ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیئے اور جو چاول ہم نے لیے ہیں وہ ایکسٹرا لانگ باسمتی رائس لیے ہیں جن کو ہم نے تقریباً 30 منٹس اگو ہم نے ان کو سو کر کے رکھا تھا تو اب مجھے لگا کہ نمک کم ہے تو ہم نے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک جو ہے وہ اور ایڈ کر دیا ہے کیونکہ آلو کے اندر جو ہے وہ نمک تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے بھوننے کے بعد آپ نے اس کے اندر 3 مگ پانی کے جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں اسی ہی مگ سے ہم نے چاول لیے تھے جو کہ تھے 2.5 مگ اور ان کو ہم نے سو کر کے رکھا تقریباً 30 منٹ کے لیے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہیں انہوں نے کافی حد تک پانی جو ہے ابزورپ کر لیا ہے اب ہمیں بہت زیادہ پانی جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہاف مگ ہی ہم نے اس کے اندر ایکسٹرا پانی کا استعمال کیا ہے اسی سے ہی ہمارے یہ کھلے کھلے سے مزے دار سے چاول جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس سیلا چاول ہیں یا پھر باسمتی رائس ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کو سوک کر کے ضرور رکھیں اور اس کے بعد پانی جو ہے اسی حساب سے سیلا ہے تو سیلا کے حساب سے ہی پانی جو ہے ایڈ کیجئے گا اور اگر باسمتی رائس ہیں تو اس حساب سے ہی پانی جو ہے ایڈ کر لیجئے گا تو اب ہم ان کو کور کر کے پکائیں گے میڈیم آنچ پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تو دس سے بارہ منٹ کے بعد اس کا سارا پانی جو ہے وہ ریڈیوز ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم چاولوں کو بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے پھر کور کر دیں گے میڈیم لو فلیم پہ ہم ان کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اور اس کے بعد میں ابھی آپ کو چیک کر آتی ہوں کہ کس طرح یہ کھلے کھلے سے چاول جو ہے بن کے تیار ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اچھے بنے ہوئے چاولوں کی یا پلاؤ کی نشانی یہ ہوگی کہ چاول اس طرح سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور بہت ہی امدہ ابھی میں آپ کو چیک بھی کراؤں گی کہ کس طرح سے ایک ایک چاول جو ہے وہ الگ الگ ہے اور کس طرح کھلے کھلے سے یہ ہمارے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں اچھا اور جو ہم نے اس کے اندر چکن کنور کیوبز کا استعمال کیا ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ہنڈر پرسنٹ ویڈیٹیرین رائس جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سیمپل اور آسان سی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی آپ میک شور کیجئے گا کہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے چاولوں کو سو کر کے رکھ دیں تو یہ کافی حد تک پانی جو ہے ابزورب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ پانی اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم نے صرف اس کے اندر ہاف مگ ہی پانی جو ہے ایکسٹرا ایڈ کیا تھا اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھلے کھلے سے ہمارے یہ چاول بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی آسان مزیدار سے یہ ریسپی ہے مسالہ جات آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ میٹ بغیرہ کے شکین نہیں ہیں یا آپ ویجٹیرین ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی امیزنگ سمپل اور آسان سی ویجٹیرین ریسپی ہے آلو اور مٹر والا پلاؤ جو کہ بہت ہی مزے دار بن کے تیار ہوا ہے اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے اپنی چینل پہ اور بہت مزے مزے کے پلاؤز اور بریانیز کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کی ہوئی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پہ پلیلسٹ کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ساری ریسپی بہت پسند آئیں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ والی بھی مزے دار سمپل اور آسان سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ